اعوذ باللہ ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں بہت سی فرمائش پر اور بہت سی گزارش پر آج آپ سے جو عملیات شیئر کیا جائیں گے بتائے جائیں گے اور جو آپ تک پہنچائے جائیں گے ان کی قطر جانے گا اور ان کو ایک تفہر ضرور کر کے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ضرور بچائے گا بہت سی ریکویسٹ پر کہ ہمارے گھر پر جادو ہے ہمارے بچوں پر ہماری فیملی پر ہم دیمار ہیں تو یہ جو تمام عملیات ہوں گے آپ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ یہ مصیبتیں یہ پہشانی ہیں اگر کسی ایک عمل سے آپ کے گھر میں تنجوستی صحت یابی اور جنات یا پھر صفحی علم علووی علم کسی بھی طرح ختم ہو جائے اس سے بڑھ کر میری اور کوئی کاوش نہیں ہے سب سے پہلے آج میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گے جس سے آپ اپنے پیاروں پر مریض کوئی ہے گھر میں یا آپ کے گھر میں کوئی جادو ہوئے رہا ہے اس کو ختم کرنے کا طریقہ آپ کے ساتھ چھیر کیا جائے گا اگر کسی پر جادو کر دیا جائے اس کو ختم کرنے کے لئے ایک سو مرتبہ سور فلک ایک سو بار سور ناس پڑھ کر لگا تار چالیس دن تک یہ دونوں سورتیں قرآن پاک کی آخری سورتیں ہیں اس وقت ناظر ہوئے جب یہودی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا اور آپ اس جادو کے ذریعت اثر سے متاثر ہو کر بیمار ہو گئے اس وقت فرشتوں نے آ کر صحیح رہنمائی کی اور اللہ کے حکم سے جادو کا طور بتایا اور بتایا کہ ان چیزوں پر جادو کیا گیا ہے کس کوئے میں ڈالی گئی ہیں وہ چیزیں کہاں ہیں اگر روزانہ پڑھنا مشکل ہو تو پھر ان دونوں سورتوں کو تین سو تین مار یا تین سو تین مرتبہ بڑھ کر ایک پانی پوتل میں ڈالنے اور اس کے پر دم کر کے رکھ لیں اور چالیس دن تک یہ پانی مریض کو پلائیں اپنے گھر پر شڑکاؤ کریں اپنے پورے گھر والوں کو اگر اثر ہے جو مار ہو جاتے ہیں بیماریاں ہیں اپنے پورے گھر والوں کو پلائے جائے لیکن ہمیں جس طرح بتایا جائے گا بالکل اس طرح کیا جائے گا سوٹے بگر کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس نقش کو اب جو میں آپ کو ایک اور نقش دے رہی ہوں سورہ فلک کا نقش ہے سورہ ناس کا نقش ہے ان دونوں کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے ان کا کیا کرنا ہے ان دونوں سورتوں کے نقش کو بھی آپ نے اگر کوئی بیمار ہے یا مریض ہے تو آپ نے اس کے جیسا کہ جادو کرویا ہو یا سیری اثر ہو یا کالا جادو کرویا ہو تو بانا اس پر اللہ یا کوئی کسی بھی قسم کا جادو جادو کرنا کروانا کرنے والا اور کروانے والا دو زخی ہیں اور حرام ہیں جادو کرنا اور کروانا تھے کہ یہ بات آپ کو میں نے بتا دی ہے اچھا آپ نے نقش لکھتے وقت جیسے پر لگانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ چاہیں تو عربی والا نقش بھی لکھ سکتے ہیں چاہیں تو عدابی نقش بھی جو عدادوں کا ہوتا ہے وہ نقش بھی آپ لکھ سکتے ہیں اور جس انسان پر جادو کیا گیا ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو بے شک وہ آپ کے پورے گھر میں ہو تو اپنے گھر میں لٹکا لو اگر وہ بیمار ہے تو بیمار کی آپ نے دائیں بازو اور بائیں بازو پر دونوں تاویزوں کو باند دینا ہے بے شک آپ پہلا تاویز سیدھی بازو پر باند دو دوسرا تاویز جو ہے دوسری بازو پر باند دو اور دونوں کو مجموعہ نقش بھی آپ کے ساتھ شیر کر دیو یا ان دونوں کے مجموعہ نقش کو بنا کر مریض کے گلے مٹاؤں دو ٹھیک ہے اور اگر آپ گھر میں اگر تانگنا چاہتے ہو تو دیکھیں بائیں بائیں آپ کو بھی پتا ہے سیدھا اور انٹی سائیڈ کوئنسی ہیں دونوں نقشوں کے دیوار کے اوپر ایسے دکھ کر یا کاغذ میں لپیٹ کر آپ دیوار پر تانگ لیں اور چالیس زنگا یہ عمل ہے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے جو مجموعہ نقش ہوگا دونوں نقشوں کا وہ آپ نے کسی سامنے دیوار کے پر تانگ لینا ہے ٹھیک ہے اس سے آپ کے گھر کے اپنے بھی اثرات جادو کے ساتھ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے الحمدلہ الحمدلہ آپ کا یہ جادو کے مسئلہ ختم ہو جائیں گا انشاءاللہ چالیس دن کے اندر اندر جادو کے اثرات جادو جنات کوئی بھی مخلوق آسے بھوت کسی نے بھی چھوڑی ہو کسی نے بھی کوئی ایسا مسئلہ کیا ہو یہ کیم مانی آپ کے گھر سے ایسے ان کو آگ لگے گی ایسے وہ بھاگیں گے جس وقت آپ عمل کرو گے تو وہ آپ کو محسنی ہے کہ دانے بھی چھڑکانے کے لئے آپ رکھو گے بچوں کو پلانے کے لئے خود کو پلانے کے لئے والدان کو پلانے کے لئے اپنے پاس سر رکھو یہ چھوٹا سامن کیجئے گا انشاءاللہ آپ کے اپر جتنا بھی جادو ہے جو ہے ختم ہو جائے گا نقش جو ہیں مکمل طریقے سے سکرین پر سلا دیا گئے ہیں جو سورہ فلک اور سورہ ناز کے مکمل نقش ہے اس کے پر لکھا ہوگا دونوں کا دعوی نقش مہاں سے آپ کو پتا رہا دی اس بے مثال اور نایاب عمل کے سال جو سے چاہتے ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے رہا ہے میری لئے مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے مجھے دلی دعاوں کے ضرورت ہے آپ لوگوں کی محبت کے ضرورت ہے جیسے میں آپ لوگوں کے لئے دعا کرتے ہیں بس آپ کے دعاوں کے ضرورت آپ مرے لئے بس دعا کر دیا کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دونوں میں یاد رکھے گا اللہ پاک آپ کو کرنے کی تفیق عطا فرمائے اللہ پاک آپ کے گھر کے تمام پریشانی یہ دھوکے دہیں حسد جادو یہ سب چیزوں سے آپ کو بچار رکھے آمین سنونا میں اجازے دے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ رکھے گا آپ کی ویڈیو یوٹیوب پر دیکھنے تو ہمارا چینل سبسکلائک دریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے والی ویڈیوز ہم بہت سارے گے سکیں رکھے گا